تو جناب جی اوپننگ ہونے لگیا ہاں جی اوپننگ ہونے لگیا ہماری فریج کی اب جناب یہ ہے نیا فریج اور انبوکسنگ نہیں کر سکے کیونکہ وہ جو ہم نے اتار لیا تھا پہلے ہی دبا اس کا کل دبا اتار کی یہ اندر آئی ہے تو اب آلہ اس کو جو ہم نے سیٹ کر رہی ہے پیچھے کو اس کے نیچے نے دو چھٹے چھٹے سے ویل ہے تو وہ آرام سے ادھر ادھر ہو جاتی ہے اور اب کیا کرنے لگے ہو گئی اوپنی ہو گئی لگا دیا شو یہ جی اب خبیب شو لگانے لگے ہیں یہ شو سے دی ہوگی ہماری فریج کی اوپنی ٹھیک ہے یہ لگ گیا جی کلیپنگ کلیپنگ آن ابھی ہوگا نا یہ نہ کریں ابھی تین منٹ بعد ہوگا بیٹے وہ لگا ہے نا اس کو وہ ہافی شو لگایا تو وہ آفٹر تری منٹس ہویا وہ آن ہوتا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے بڑا ہے اس کا ٹھیک ہے سب سے ہی بڑا ہے یہ ہے پندرہ گیوبی فٹ کی جناب جی اور ڈالنس کی ہے خبیہ پیچھے کریں اپنا ہینڈ یہ جی ڈالنس کی ہے ٹھیک ہے پندرہ گیوبی فٹ میں بھی نظر آ رہی ہوں اور یہ جناب جی ہماری جو ہے یہ بھی ڈالنس کی تھی آلہ کی فیوریٹ یہ ہماری کلیپنگ اسی لیے بنوایا ریڈ فریج ریڈ ہمارا ڈائننگ ریڈ ہمارے سارے کے برنس لیکن ہم یہ فریج ہماری دھوکہ دے گئی یہ ہو گئی جی خراب تو اب as it is خراب کوئی سیل کر رہیں گے ٹھیک ہے یہ تھی سکسٹین کیوبی فٹ کی ابھی تری منٹس میں ہوگا اور یہ پھر جو ہے یہ پندرہ کیوبی فٹ ہے اس سے ایک کیوبی فٹ یہ چھوٹی ہے تو اب یہ اس کی چھوٹی بہن آ گئی ہے لیکن دیکھیں اب اللہ کریں یہ اچھی ہو ہمارے لئے یہ بہتر ہو یہ بہت پیاری تھی گلاس ڈور تھی وہ گلاس ڈور نہیں ہے ویسے اس میں شائع نا بڑھ گلاس ڈور نہیں ہے تو یہ جی opening ہو گئی السلام علیکم میں کو سر راؤ کیسے آپ سب ٹھیک ہے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے آج جو ہے جناب جی سب سے پہلی نیوز یہ ہے کہ آج بارش ہو گئی آج کیا صبح فجر سے فجر کے ساتھ ہی شاید سٹارٹ ہوگی میری آنکھ کھل کے کوئی تین ساڑھے تین بجے تو میں نے سوچا کہ چلو تحجد کی نماز پڑھ لیتے ہیں اللہ نے اٹھائی دی ہے تو تو الحمدللہ تو پھر جناب جی وہ پھر تھوڑی دیر کے بعد تسبیحہ مہرہ کرتے کرتے ازان ہو گئی میں فجر کی نماز پڑھ کے اور پتہ نہیں کیا کرنے کے لیے میں اٹھی ہوں تو میں نے دیکھا تو چھٹا سا لگاوا سہن میں جسے پانی سے تو میں نے کہا یہ کیا ذرا ذرا سی نا پوار سی گر رہی تو لگ بگ ازانوں کے قریب جو ہے لگ بگ جو ہے ازانوں کے قریب قریب جو ہے وہ بارش ہوئی اور ہلکی 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 پھر تھوڑی دیر کے بعد نماز کے بعد بہت تیز ہوگی اتنی تیز ہوئی کہ میں پریشان ہوگی من کا ہائے دیں ایسا نہ ہو کہ بارش جو ہے وہ گھر کے اندر نہ پانی آ جائے لیکن خیر اللہ نے بڑا کرم کیا اور پانی جو ہے اندر آنے والا کوئی سسٹم جو ہے وہ نہیں رہا الحمدللہ الحمدللہ تو جناب اس کے بعد پھر جو ہے اپنا کیا اس کو کہتے ہیں پھر میں نماز ویرہ پڑھ کے تسبیح اور جو سورتے ویرہ پڑھ کے تو میں سو گئی اس کے بعد جناب جی میں اٹھی تو سارے دن سے بارش پر لائٹ ہی نہیں تھی آپ یقین کریں سپونے نو سے ہماری لائٹ گئی شاید میرا خیال کہتا ہے کہ ڈھائی تین بچے شاید لائٹ آئی ہے پھر چلی گئی ایک دو گھٹے کے بعد پھر آئی ہے تو ابھی ٹکی بھی ہے اچھا جی ایک بڑی ضروری بات کرنی تھی جو میں کل بتا رہی تھی ابھی جو ہے وہ فریج کی اپننگ ہم نے لیا جناب جی نیا فریج ٹھیک ہے تو فریج جو ہے وہ اس کی میں نے تو کرنی تھی انبوکسنگ لیکن وہ انبوکسنگ بائی نہیں کر دی انہوں نے گھر کے اندر لانے سے پہلی جیسے وہ اتارا پیک اپ سے تو اس کو ڈبے سے نکال لیا کہ انہوں نے کہا دروازہ جو اس کی ہائٹ اتنی فریج کی ہے کہ اس کی ہائٹ سے گزرے گا نہیں تو خیر جی نیا فریج لیا ہے ہم نے اور ڈالنس کا ہی لیا ہے اور بلیک کلر میں ہوئی آیا ہے تو جناب جی انبوکسنگ جو ہے میں بتا رہی تھی انبوکسنگ جو ہے وہ ہو گئی انہوں نے ہی کر دی اور وہ لے کے آئے چاہے وہ اس کو ایسے لٹا کے لائے تو یہ ایک ٹپ بھی ہے یا آپ کہہ لیں کہ ایک جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے ایک میری طرف سے جو ہے وہ ٹپی کہہ لیں ٹپی کہہ سکتے ہیں کہ آپ اگر فریج نیا لیں اور اس کو ایسے ایسے امودی کھڑے کے بجائے ایسے لٹا کے اگر لے کے آئیں گے کمرے میں چاہے دو منٹ لیں گے ایک منٹ لیں گے پانچ منٹ لیں گے آپ کی اس جگہ تک جہاں رکھ رہے ہیں تو اس کے بعد آپ نے فریج کو جو ہے نا سیدھا کھڑا رکھ دینا اور اس میں کوئی پورا پوری رات آپ نے کوئی اس کو چلانا نہیں ہے ٹھیک ہے کوئی اٹھارہ بیس گھنٹے کے بعد آپ نے اس فریج کو چلانا ہے وہ ایک لڑکا تھا وہ ہمارا ہی وہ ہے بچہ تو اس نے ہائر میں کام کیا تھا تو وہ کہہ رہا تھا کہ اس طرح آئل چلا جاتا ہے اس کی پائپس میں اور پھر یہ خراب ہو جاتی ہے اگر آپ ایسے ٹیڑی کر کے لے کے آئے اور فورا نہیں لگا دیں تو یہ ایک چیز آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے ہمیشہ نئی فریج کے لیے پرانے کا مجھے نہیں پتا ٹھیک ہے جی ایک لاکھ چودہ ہزار کا جو ہے جی وہ فریج تھا ٹھیک ہے اور جو ہمیں پسند آیا اچھا اب جو ایک خاص بات جس کے لیے میں ویڈیو بنانا رہی وہ بات یہ ہے کہ ہم میں اور آلہ جو ہے نا وہ ہم لوگ گئے پہلے منڈو کرنے اور ساتھ ہی ہمیں نا وہاں ایک عابد مارکٹ کی میں بات کریں وہاں پہ اچھا اب میں کیا کہوں کسی کو ایسے کہنا اچھا بھی نہیں مجھے لگتا کہ جی چور بیٹھے ہیں ہر جگہ چور بیٹھے ہیں اب چور تو ہمارے دلوں میں ہمارے اندر ہے یار ہم پتہ نہیں کب ٹھیک ہوں گے ہم بہت برے لوگ ہیں یقین کریں اچھا ایک جو تھا رہا دکاندار ہم نے ہر جگہ دیکھا کارڈ بنوالی ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے آپ کی آپ کی آپ کی پھر میں نے کہا جو نوشی کو پسند آئے گی کیونکہ جو مطلب گھر میں ساروں کی چوائز جو ہوگی وہ پھر ہم لے لیں گے اب فریج لینا کونسا آسان ہے بھائی دیکھیں ایک لاکھ چودہ ہزار کی فریج ہے اور ابھی یہ پندرہ کیوبک فریٹ ہے یہ زیادہ بڑی نہیں ہے میڈیم ہے تو جناب جی میں ہم نے ہمیں اس دکاندار نے ایسے سیلزمین نے گھیرے میں لیا اس نے کہا یہ ہائر کی وہ فریج تھی اور وہ فریج تھی اس نے کہا یہ پرموشن والی فریج ہے ٹھیک ہے میں نے کہا پرموشن کا کیا مطلب ہے تو اس نے کہا اس پہ نا انہوں نے قیمت کم کی لیا وہ اچھا ایسا گھیرا دیتے ہیں تنگالی سمجھ نہیں آتی گل کی انہیت کی کر رہے ہیں تو خیر جی انہوں نے ایسا ہمیں لپیٹا دیا اس نے کہا کہ آپ نے ایسا کریں میں نے کہا منڈے تک جو ہے یہ سیٹیڈے کی بات ہے تو میں نے کہا ہم منڈے کو اٹھائیں گے تو منڈے تک جو ہے نا وہ ریٹ یہی رہے گا اس نے کہا وہ کوئی پتہ نہیں ہے نہیں 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 منڈے تک تو ریٹ بڑھ جانے کیونکہ رات ہی پیٹرول کی قیمت زیادہ ہوئی ہے بڑا ہے فلانا ہے ایڈم کانا آپ ایسا کریں تھوڑا سا ایڈمانس لے دیں میں نے کہا میں اتنے پیسے تو لائی نہیں تو خیر جی وہ تین ہزار روپے جی اس نے ہمیں پھسا لیا اور ایڈمانس ہم نے دے دیا اس نے ہمیں مجھے کچھ بروشر دکھائے اس نے کہا یہ جو اس کے اوپر لکھا ہے یہ سارا کچھ یہ آپ دیکھ لیجئے گا اور ساتھ مجھے نا وہ بنا دی ریسید بنا دی اچھا وہ والا فریج تھا ایٹی سیون تھاؤزن کا ٹھیک ہے ویسے وہ نائیٹی سکھ تھاؤزن کا اس کے اوپر جو پرموشن لگاوا تھے گیارہ بارہ ہزار روپے کم تو وہ ایٹی سیون تھاؤزن کا تو میں نے کہا کم کرلیں تو اسے فائی ہنڈر کم کی ایٹی سکس تھاؤزن فائی ہنڈر کا صحیح ہے تین ہزار دے دیا پیچھے بچے ترہاسی ہزار ایٹی سیون تھاؤزن فائی ہنڈر روپیز دینے تھے اسے ریسید بنا دی اچھا میرا بھی کوئی ذہن نہیں گیا کہ میں وہاں پہ پڑھ لوں دیکھ لوں گلاسیز بھی لے کے نہیں گئی تھی لگی ہے نزدیک کی تو میں دیکھ نہیں سکتی اس طرح نظر آ جاتا ہے تھوڑا سا غور کر کے دیکھوں لیکن پھر بھی میں نے غوری نہ کیا اچھا گھار آ کے دیکھا تو اس نے بروشر بھی نہیں دیئے جنہیں کہہ رہا تھا پڑھ لو میں نے کہا یہ کیا بات ہو یہ تو اسے بروشری نہیں دیئے کیا پڑھوں وہ کرتے کرتے نا میں نے وہ نکال لیا اس نے مجھے سلک دی تھی جس کے اوپر وہ لکھاوا تھا ریسید جو تھی جس کے اوپر ریٹ لکھاوا تھا کہ اتنے کی ہے اتنا آ گیا اتنا آئے گا تو نیچے نے چھوٹا سا لکھاوا تھا کہ نو ریجیکشن نو ریجیکشن تھا اب مجھے بھول گیا کیا لکھاوا تھا نو ریٹرن نو ایکسچینج اور ساتھ جملہ لکھاوا تھا انگریزی میں ہی کہ اگر فریج خراب ہو جے اس ریفریجیٹر کو کچھ بھی ایشی ہو جے تو ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے آپ ڈائریکٹ کمپنی کو کریں گے یعنی کہ ہائر کو کال کریں ہمیں نہیں کریں گے میں نے سن کے سچی جڑی گالا پریشان ہو گئے پھر دیکھو ایٹی سیون تھاؤزنڈ بھی لاکھ کے قریب ہی ہے ٹھیک ہے جی اور دوسری بات سب سے جو بڑی بات ہے کوئی دھوکہ کیوں دے ایسی بات ہے تو آپ بتائیں گے جی دیکھیں اس کے اوپر ایسے لکھا ہے ساری چیزیں آپ ہمیں پڑھ کے سنائیں ٹھیک ہے تو وہ پھر ہم اگلے دن یعنی کہ کل منڈے کو پھر ہم گئے شاک پہ اور پھر وہ ہمارے کوئی جاننے والے ہیں ان کے ریفرنس سے جو ہے سلیکٹرونکس سلیکٹرونکس یہ وارس روڈ سے آتے ہوئے جب فریج کی دکانیں شروع ہوتی ہیں تو رائٹ سائیڈ پہ کوئی تیسی چوتھی دکان ہوگی شاید سلیکٹرونکس سلیکٹرونکس یہ ہے تو کاشیف صاحب تھے یہاں انہوں نے مجھے ریفرنس دیا خیر میں اتر گئی اس سے پہلے میں نے تھوڑا سا وزٹ کیا تو ایک بندے سے پوچھا تو اس نے کہا ایڈوانس تو وہ آپ کا واپس نہیں کرے گا ایک نیکہ کر دے گا اور آپ جو ہے وہ میرے سے اٹھا لیں ایٹی تری تھاؤزنڈ میں یہی والا فریج سیم نا میں نے کہا لو جی کر لوگا خیر پھر ہم یہ ادھر پہنچ گئے کاشیف بھائی کی دکان پہ پہنچ گئے اس لیکٹرونکس پہ یہاں ان سے پوچھا تو ان کا جو تھا اس نے کہا جو سیلز مین تھا اس نے کہا کہ آپ لے لیں کوئی ایشو نہیں ہے اس میں وہ لیکن یہ ہے کہ وہ ہائر جو ہے نا وہ چائنہ کے پاس ہے وہ اتنا اچھا وہ نہیں ہے اور یہ جو ڈالنس ہے یہ ترکی کے پاس ہے اور یہ انہوں نے بہت سارا اس میں چینجنگ کیا اور پہلے سے کوالیٹی بہت اچھی کر دیا وغیرہ وغیرہ تو میں نے کاشیف بھائی سے پوچھا کاشیف بھائی نے کہا کہ جی بلکل آپ کی اپنی جوائس ہے لیکن بات یہ جو ہے یہ صحیح کہہ رہے ہیں اچھا خیر وہ ہم جو ہے میں نے کہا میں یہ ایڈوانس جو ہے یہ ان سے واپس لینے کی کوشش کرتی ہوں تو انہوں نے کہا کہ وہ ایڈوانس واپس نہیں دے گا اور ہم دونوں بہنے اکیلی تھی میں نے کہا اچھا نہیں لگتا ہے ہمیں مردوں کے مو لگنا دوسری بات یہ کہ ہماری سننی کس میں ہے کس معاشرے میں بے ایمان اور جھوٹے دھوکے بعض لوگ چپ کر کے پیسے واپس لو سے کام کرو سے نکل آؤ خیر اللہ نے کیا کہ ان کے نا دل نرم ہو گئے اور انہوں نے میں نے بڑے آرام سے بات کی نرمی سے بات کی میں نے کہا ایسے بات ہے ہمیں نفری جب ہی چاہیے میرے بھائی ایسے منع کر دیا اللہ مجھے معاف کرے تھوڑا سو جھوٹ بولا میں نے لیکن جھوٹے سے جھوٹا بن کے تو پھر اپنا پیسہ واپس نکلوائے خیر اسے انہوں نے مجھے 3,000 واپس لے دی یہ بڑی ضروری بات تھی جو میں نے آپ لوگ کے ساتھ ڈسکس کرنی تھی کہ اگر لیڈیز ہوں آپ جنٹس ہوں کوئی بھی چیز لینے جائیں کہ پیمنٹ دینے سے پہلے براہ کرم پوری رسید کو آپ پڑھ لیں جب تک آپ نے پیمنٹ نہیں دی تب تک کوئی آپ کو پرابلم نہیں یا کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا لیکن اگر پیمنٹ چلی گی اگلے بندے کے گلے میں اور وہ پھر کوئی مسئلہ نکلائے تو کوئی ذمہ دار میں بندتا ٹھیک ہے تو اب جو ہم فریج لائے وہ آپ ہماری فریج دیکھیں کھوڑی سی اس کی ویڈیو بنائی ہے میں نے اپننگ کی بنائی ہے اپننگ کی اس طرح نہیں بنائی یہ وہ جو تھا باکس ہوتا اور سارا کچھ اس کا باکس رکھ دیا لیکن میں نے جب اس کو شو میں لگایا 18-20 دنٹر بلکہ زیادہ ہی ہوگی کیونکہ انیس پیس گھنٹے کے بعد لگایا تو وہ پھر محمد خبیب لگایا اس کا شو اور پھر لائٹ شیئر دکھائی ہے تو وہ میں نے تھوڑی سی ویڈیو بنائی ہے تو چلیے وہ میرے ساتھ دیکھیں اور یہ باتیں یاد رکھنی اگر کوئی چیز لینے جائیں آپ ضروری نہیں فریج لیں اپ فریج لیں کوئی ڈی کرے اور اللہ ہمیں ہدایت دے کیونکہ یہاں نہیں رہ جانا بیٹھے ہم نے جانا ہے اللہ کے حضور ایک دن اللہ کو موہ دکھانا ہے کیا دکھائیں گے یہ دنیا داری کے لیے دھوکے دیئے جھوٹ بولے فراڈ کیے چھوڑ کے آگیا سب کچھ کفر میں تو جیبے نہیں ہے ہاتھ تو خالی جانے ہے کچھ نہیں بند موٹھیاں لے کے آتے اور کھول کے ایسے جاتے تو اللہ بس ہارے کو ہدایت دے ہمارے سبیت تو بس اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں آج دو ویڈیو اپلوڈ کروں گی ایک یہ والی کروں گی اور ایک جو ہے وہ میں وہ کروں گی اپنا دعا میں یاد رکھے گا میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بہت سی دعائیں سب کے لئے میرے بھی دعائیں دیجئے گا thank you so much اللہ حافظ